بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں کہ میں آپ کا ٹائم زیادہ کم سے کم کرتی ہوں اور جو چیز بتانی ہوں اس کو زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ نہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو نہ میرا تو آج جیسے جلائی کا مہینہ ہے وہ اگست ہے اسے پیچھے جلائی گیا ہے اور پچھلے مہینے میں اسے تھا کہیں کوئی چیز پانے لگ جائے خارش ہونا آپ کے جسم میں کہیں بھی کسی قسم کی بھی خارش ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ٹیوب سب سے بیسٹ ہے اس کے یوز سے جو آپ کی خارش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ مستقل خارش ہے یہ جیسے جلائی کا پچھلے مہینہ کے یہ اگست ہے یہ بارشوں کا سیزن ہے ٹھیک ہے تو کہیں ایسے پانے لگ جائے کسی وجہ سے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک وہ کرتی کرتی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا چیز یوز کرنے چاہیے تو اس کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے کیا یہ کلوپیٹ ریکس کریم ہے ٹھیک ہے یہ ٹیوب اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں بھی آپ کو خارش محسوس ہو رہی ہے آپ نے ہلکا سے اس لینا ہے اور اس لگا دینا ہے یہ آپ نے سبح شام یوز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جیسے موسم کی وجہ سے جولائی کا مہینہ اور اگست کا مہینہ ایسے تو بارشوں کا سیزن ہوتا ہے چپ چپ پہاڑ زیادہ ہوتی ہے تو کہیں آپ کو خارش محسوس ہو تو آپ نے یہ یوز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جہاں خارش دو تین دفعہ کی یوز سے انشاءاللہ وہ جلد ختم ہو جائے گی اور کسی بھی راکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ مقبالیں اور اپنے گھر رکھیں کسی کو بھی کوئی خارش محسوس ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اگر کسی کو خارش ہے اور اس کو لگانے سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کے لیے یہ کرین کتنی پرفیکٹ ہے اس کو یوز کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور کمینٹ میں ضرور بتائیے گا کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس اچھی سے اچھی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں اور اپنی جو ڈیلی روٹین میں جو میں ایکسپیڈینس کرتی ہوں چیزیں جو مجھے بہت زیادہ بیسٹ لگتی ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ کرین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ نے یہ لگانی ہے کہیں بھی آپ کو خارج ہے اور ریڈش ہو گئی ہے سکین ٹھیک ہے آپ یہ یوز کریں اور مجھے کمینٹ میں بتائیں اوکے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ